مولا کون فرمایا من انفقہ من قبل الفتح وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرج کیا اور دوسرے کون نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد مال خرج کیا فتح مکہ کے بعد جہاد کیا یہ دونوں طبقے برابر نہیں کس نے فیصلہ کیا کون سی صورت میں کون سی آیت میں فتح مکہ سے پہلے مال خرج کرنے والے جہاد کرنے والے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد مال خرج کرنے والے جہاد کرنے والے مال خرج کرنے والے یہ دونوں طبقے برابر نہیں نہیں مولا کیا کہنا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا جنہوں نے پہلے محال خرج کیا فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اولائکہ آزامو دارا جاتان آزامو کا در امانہ کرو انہا نو کرن دو آزام ایک ہوتا ہے عظیم بڑا ایک ہے آزام بہت بڑا اولائکہ آزامو دارا جاتان من اللہزین انفکو من بادو جو پہلے ایمان لائے پہلے جہاد کیا ان کے درجے پچھلوں سے زور سے بولو زور سے بولو سریکی مناندی نہیں اگرچہ میرا تعلق خوشاب میں علی نالے لیکن ہم تو پیدائش ہی ہماری سرگودہ کی ہو گئی تو آکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار برابر نہیں ہندے آکھے ویلے دے یار جب کلمہ پڑھنا تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا تھا پتھروں کی بارش ہو رہی تھی خود مدد یہ نبوت کو زخمی کیا جا رہا تھا اور فتح مکہ کے بعد پھر تو اقتدار آ گیا آسانیاں پیدا ہو گئیں تو مشکل گھڑی کے ساتھی آسان گھڑی کے ساتھی یہ دونوں برابر اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اب صحابہ کو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ان کا مقام پچھلوں کی نسبت کیا ہے یہ دس ہزار صحابہ تھے کتنے تھے دس ہزار صحابہ یہاں میں ایک بات کی وضاعت کرتا چلا جو پھر میں اپنے مضمون کو آگے لے کے جاؤں گا انشاءاللہ میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں کئی ہمارے علماء خطبہ انہیں بھی دھوکہ لگ گیا کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے یہ مجبوراں ایمان لائے آئیسا ایمان نہ لائے آمدے تھے کدے جاندے تو ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا اس پر وہ اتراز کرتے ہیں کہ یہ تو مجبوراں ایمان لائے اب راستہ کوئنی بچا تھا تو لوگوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے والے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے لوگوں نے اتراز کرنا تھا نا اللہ نے اسی آیت میں سورت حدیث کی آیت نمبر دس میں کہا مقام اور مرتبہ اور درجہ وہ پہلوں کا میں نے بلند کیا ہے بہت بلند کیا ہے لیکن کلن کلن وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ تو میں نے سب سے کر لی نعرے تکبیر جانے رسالت صحابہ صحابہ کلن کلن دمانہ کرو کوئی تھوڑے جا صواب تسیمی لاؤ یا کلن کوئی رہ گیا فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک واشی کو جانتے ہو حضرت حمزہ کا قاتل یہ بہت بعد میں ایمان لائے ہیں میرے نبی نے کہا تھا میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر مجھے چچا یاد آ جاتا ہے میری پیٹ کے پیچھے بیٹھا کر حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک کلن وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لی یہ دس ہزار صحابہ ہیں کتنے فتح مکہ سے پہلے ایمان یہ فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ساتھ تھے ان دس ہزار میں ان دس ہزار میں پھر وہ سب سے عالی ہیں جو سلوہ ہدیبیہ کے دن ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر کساس عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے وہ چودہ سو تھے ان دس ہزار میں سے پھر وہ چودہ سو کیا ہیں سب سے وہ سب سے عالی ہیں وہ چودہ سو سب سے عالی ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا اجتماع مجمع بھی علماء بیٹھیں سٹیج پہ بھی علماء ہیں یہ ماضی پر قد آ جائے تو معنی قسم کا نہیں ہوتا پھر اس پر لام تاقید کا آ جائے کتنا موقع کیا اللہ نے ویسے کہہ دیتا اللہ لیکن اللہ نے قسم اٹھائی اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے مجھے اپنی صفات کی قسم ہے مجھے اپنے خالق مالک رازق مہی ممید مدبر ہونے کی قسم ہے مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا ہونے کی قسم ہے مجھے السمیع العلیم القدیر القادر المقتدر ہونے کی قسم ہے جن لوگوں نے جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں یہ صورت فتح ہے چھبیسوہ پارہ ہے جائیے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھئے کیا اس بیعت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے بولتے کیوں نہیں ہو حضرت عمر موجود نہیں تھے حضرت عثمان موجود نہیں تھے حضرت علی موجود نہیں تھے حضرت طلح موجود نہیں تھے حضرت زبیر موجود نہیں تھے رب قسم اٹھا کے کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں تُو راضی کیوں نہیں ہوں عرش والا راضی ہو گئے اور تیری ناراضی ابھی تک برقرار ہے یہ چودہ سو صحابہ سب سے آلہ ہیں سب سے افضل ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی میں کچھ باتیں ذرا دوسرے علماء سے ہٹ کے بھی کرتا ہوں اگر علماء اجازت دیں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی کہوں وکیلِ صحابہ علامات اللہ بندیالوی حضرت آدم جو جنت سے نکلے اس کا سبب ایک درخت بنا تھا پتنی ذہن میں آیا کہ نہیں آیا اللہ نے کہا وَلَا تَكْرَبَا حَاظِ شَجَرَا اس درخت دے نیڑے نہیں جانا شیطان نے برگل آیا وَسْوَسَہَ ڈالا وَسْوَسَہَ ڈالا اس کا پھال جو کھا لیتا ہے نا فرشتہ بن جاتا ہے ہمیشہ یہی رہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا یہ قَاسَمَا با مفعالہ ہے لیکن یہاں مبالغے کے لئے بار بار قسمیں کھائیں بار بار قسمیں کھائیں میں تیرا خیر خواہا من اللہ دی قسمیں من عرشہ دی قسمیں حضرت آدم قسم پر اعتبار کر بیٹھے انہاں پاکستان نہیں سی وکھیا کہ لوگ جوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں وہ انہوں نے اعتبار کر لیا بھی اللہ کا نام اللہ ہوا دھوکہ بھی کھایا تو کس کے نام پہ کھایا ایک درخت وہ سبب بن گیا ہے حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کا اور یہاں ایک درخت سبب بن گیا چونہ سو صحابہ کو جنت میں پہنچانے کا سبب بن گیا ہے لقد رضی اللہ محمد صحابہ اللہ محمد صحابہ سبب بن محاویہ سبب بن گیا ہے یہ چودہ سو سب سے افضل ہیں ان سارے صحابہ میں سے یہ چودہ سو افضل ہیں سن رہے ہو پھر ان چودہ سو میں سے وہ تین سو تیرہ سب سے افضل ہیں جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اس طرح جنگ کی کے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا سبب بن گیا وہ تین سو تیرہ سب سے اعلی ہیں سب سے افضل ہیں بخاری کی ایک روایت ہے نبی پاک ذرا زور سے کہو صل اللہ ذرا اور زور سے کہو نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قد اطلاع علی اہلِ بدر فقال اے ملو ماشیتم قد غفرتو لکم وبدلتو سییاتکم حسنات اطلاع اردو میں کہیں گے اللہ نے بدر کے میرے تین سو تیرہ صحابہ کو جھانک کے دیکھا اطلاع کا مہنہ کیا ہوگا جھانک کے دیکھا میرے تین سو تیرہ صحابہ کو یہ جو اردو زبان ہے یہ پنجابی کے مقابلے میں کچھ نہیں پنجابی اس سے زیادہ فصی زبان پنجابی میں ذرا زیادہ لذت ہے اردو کی نسبت پنجابی میں مانا کرتا ہوں ان اللہ قد اطلاع اللہ نے بدر دے میرے ترائے سو تیرہ صحابہ نو جھاتی پا کے وکھیا جھاتی پا کے وکھیا اطلاع اردو میں کہیں گے جھانک کے دیکھا پنجابی میں کہیں گے جھاتی پا کے وکھیا اس سے بھی ایک مشکل لفظ ہے پنجابی کا میری مادری زبان پنجابی ہے ان اللہ قد اطلاع اللہ نے بدر دے میرے ترائے سو تیرہ صحابہ نو نجھا کے وکھیا جھاتی پا کے وکھیا نجھا کے وکھیا جھانک کے دیکھا ابو بکر کا دل دیکھا دل میں دین کی محبت دیکھی فاروق عاظم کا سینہ دیکھا سینے میں قرآن کی محبت دیکھی حیدر کرار کا دل دیکھا دل میں دین کی محبت دیکھی اللہ نے فرمایا اے ملو ما شیتم آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو قد غفرتو لکم میں تو آڈے کول حساب ہی کو نہیں لینا میں نے تمہیں ماف کر دی ہے قد غفرتو لکم میں نے تمہیں یہ بخاری میں ہے میرے نبی کا فرمان ہے پھر ایک جملہ ذہن میں آ گیا میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے جھانک کے دیکھا اللہ نے ماف کر دیتا اللہ ماف کر دیتا تو ماف کیوں نہیں کرتا اللہ نے جب ماف کر دیا تو ماف کیوں نہیں کرتا عود کے میدان میں جتنے تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے عود کے میدان میں ایک درے کے اندر میرے نبی نے پچاس صحابہ کو کھڑا کیا تھا آیا ذہن میں نہیں آیا آپ کو خطرہ تھا کہ کفار پیچھے سے آ کے اس درے میں سے داخل ہو جائیں گے ہماری پیٹ کی طرف سے حملہ کر دیں گے ہم گھر جائیں گے تم یہاں کھڑے ہو جاؤ کوئی کافر یہاں سے اندر داخل نہ ہو اللہ نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو فتح دے دی مسلمان فتح ہو گئی میدان میں مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے مبارک بادیں ایک دوسرے سے سلام موانکے یہ جو کھڑے تھے ان کے ذہن میں آیا وہاں خوشی ہیں موانکے ہیں مبارک بادیں ہیں اور کفار بھاگ گئے ہیں تو ہمیں تو یہ چھوڑ دینا چاہیے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا چالیس نے چھوڑ دیا پچاس وہیں کھڑے رہے حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پرلی طرف ایک نالہ تھا نالہ آج بھی ہے اس نالے میں سے چھپ کے پیچھے سے آئے ان دس صحابہ کو یہاں شہید کیا پیچھے سے حملہ کیا دورتی فوج کو آواز لگایا واپس بلٹو مسلمان درمیان میں گھر گئے نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا سر مبارک زخمی ہو گیا آپے گڑے میں گر گئے حضرت حمزہ کے جسم کے بارہ ٹکڑے کر دی کلیجہ دل ناک کان کٹ لیا گیا ستر صحابہ شہید ہو گئے وقتی طور پر فتح شکست میں بدل گئی سب اب کیا بنا نیت ان کی نیک تھی نیت کیا تھی یہاں کھڑے ہونے کی اب ضرورت مشرقین چلیں گے بس ان سے اجتہادی خطا ہوئی میرے لفظ کو درہا خیال کرنا اجتہادی خطا یعنی اجتہاد ان کا تھا وہ خطا ہو گیا ٹھیک اجتہاد نہ ہو سکا مسلمانوں کو دکت ہے تکلیف ہے مشکت ہے فتح شکست میں بدل گئی نبی پاک کو تکلیف یہ صحابہ پریشان بھئی ہماری وجہ سے ہوا ہماری وجہ سے ہوا اٹھاؤ سورة آل عمران اور چوتھا پارا اللہ تعالی نے آسمان سے اعلان کیا وَلَا قَدْ أَفَ اللَّهُ أَنْهُمْ پھر وَلَا قَدْ آ گیا کیا مانا کریں گے مجھے اپنی ذات کی قسمیں میں نے ان کو معاف کر دی میں نے ان کو معاف کر دی ان کو ذرا لفظوں پہ گوھر کہا انہم ان کو غیب کی زمیر غیب کی ان کو وہ صحابہ کے دل میں آیا اصاون ایڈے گئے گزرے ہیں اللہ ساڑھے نالگالی نہیں کرنا چاہتا ان کو انجل اللہ ساڑھی ذکر کر رہے ہیں ان کو میں نے معاف کر دیا صحابہ کے دل میں آیا اللہ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسمیں میں نے تمہیں معاف کر دی پہلے کہا ان کو معاف کر دیا پھر کیا کہا مجھے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی نقصان ہوا میرے دین کا نقصان ہوا آپ کا زخمی ہوئے آپ میں نے معاف کر دیا ہے فافو انہم میرا سونا تو بھی معاف کر دے تو بھی معاف کر دے میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سرگودہ میں کہوں اپنے جمعے پہ تو سارا مجمع جھوم اٹھے کہوں گا اہستہ آواز میں لیکن آپ کی آمین گرم چاہوں گا سبحان اللہ گرم چاہوں گا سبحان اللہ گرم چاہوں گا کہوں گا اہستہ آواز میں بندی علوی کہتا ہے صحابہ نے یہ کسور کیا تھا اللہ کے دین کا یا صحابہ نے کسور کیا تھا نبی پاک کا جنہ دا کسور کیتا انہاں معاف کر دیتا تو ہڈا تے صحابہ نے کسور بھی کو نہیں کیتا اللہ 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 سارے تکبیر اللہ اللہ سانے محمد مصطفیٰ اللہ حضمت صحابہ اللہ سکیلے موابی علامات اللہ ہر صحابی اے نبی جنہ دی ہر صحابی اے نبی جنہ دی قد غفرتو لکم میں نے تمہیں کیا کر دیا میری طرف تو جو رکھیں گے میری طرف تو جو رکھیں گے مولا ماف کرنا کوئی وڈی گا لے تو بدر دے ترائس ہو تیرا صحابہ نو ماف کر دیتا اے کوئی وڈی گا لے یہ تو تُو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ان سے بھی وعدہ کیا ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا ستر سال گناہوں میں بسر کر کے آو ایک دن شرمندگی محسوس کر توبہ کے لفظ بول میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو ماف کر کے رکھتا یہ تو میرے ساتھ بھی وعدہ ہے یہ تو ہر مومن کے ساتھ وعدہ ہے یا عبادی اللہزین اصرفو علا انفسہم لا تقنتو من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الظنوب جمیعہ اللہ دی قسمیں پتر نافرمانی کرے نا پتر باپ بیٹے سے بڑھ کے تعلق کس کا ہوتا ہے کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے بیٹے سے کون پیارا ہوتا ہے سکا پتر کرے نا نافرمانی والد اسنو پیار نال قدیب نہیں بلاندہ نافرمانی کرے نا قدیب او میرا چان قدیب نہیں وہ نافرمانی کرے بار بار نافرمانی کرے او میرا مکھن اوہ حرام دیا وہ باپ بلاتے ہیں باپ بلاتے ہیں بغیرات یہ باپ ہے کس طرح بلارہا ہے نام لے کے نہیں بلاتا مکھن چان محبوب پیارہ واہ میرے اللہ گناہگار بندوں سے بات کرنے لگا ہے کیا کہتا ہے اوہ گناہگارو اوہ میرے نافرمانو نا یا عبادی اوہ میرے بندوں سبحان اللہ اوہ میرے بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ سارے گناہوں کو ماف کر کے رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا 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 گفار اللہ ہم ہی اس سے دور ہو گئے ہم ہی اس کے قریب نہیں ہو رہے ورنہ وہ کہتا ہے تھوڑا سا میرے قریب آ سبحان اللہ بیٹا والد کی نافرمانی کرے نا اور حکم ادولی کرے اور باپ ناراض ہو جائے نکل جا میرے گھر سے تو وہ پندرہ دن دس دن ناراض رہے گا پھر واپس پلٹے گا کہے گا بابا گلتی ہو گئی ماف کر دے والد سوچے گا پترے کدھے رلدہ رہے گا چلو ماف کر دے بیٹے نے پھر وہی جرم کیا پھر وہی جرم باب پھر ناراض ہو گیا گھر سے نکالا بیٹا پھر آ گیا بابا گلتی ہو گئی اس نے سوچا آوارہ ہو جائے گا کہاں پھرتا رہے گا چلو ماف کی بیٹے نے تیسری بار جرم کیا وہی جرم کئی دنوں کے بعد پھر آیا بابا ماف کر دو تیسری بار بابا ماف کر دے گا تانہ ضرور دے گا بغیرہ ضرورت پہن دیئے تھے میرے کو لاجند ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر میرے پاس آ گیا ہے اللہ کہتے ہیں ستر بار مافی مانگ ستر بار توبہ کر ہر بار توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر میرے دروازے پہ آ میں پچھلا تانہ بھی کبھی نہیں دوں گا کبھی نہیں دوں گا توبہ ٹوٹتی ہے پھر میرے دروازے پہ آ توبہ ٹوٹتی ہے پھر میرے دروازے علماء نوی چاہیدہ لوگانو کچھ امید دیوان انجنہ یرکائی رکھان موط بندیانو تسی تے سارے ہاں جہنم میں جانا تیاری کر لو جہنم میں جان امید دلانی چاہیے اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوئی پھر رب کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور آمنہ کا لاغل شفاعت کے لب بھی کھولے گا ان کی شفاعت بھی ہونی ہے میرے آقا نے شفاعت کے لیے پھر لب کھولنے ہیں انشاءاللہ موحدوں کا کام ہو جانا ہے انشاءاللہ کیوں بھائی کوئی دنیا کی عدالت ہے آپ مقدمے ہوتے رہتے ہیں جدہ مجرم اقرار جرم کر لے ہوئے فرد جرم جدہ لگنی ہے فرد جرم تو مجھے سٹیٹ پوچھتا ہے جج پوچھتا ہے یہ جو فی آر میں جرم لکھا گیا ہے آپ نے یہ کیا ہے وہ کہے ہاں کیا ہے اس کے بعد مقدمہ چلے گا گواہ پیش ہوں گے وہ کہے گا بیٹھ جاؤ فیصلہ کرتا ہوں سزا دے اقرار جرم کے بعد کوئی عدالت معاف نہیں کرتی اللہ نے فرمایا یہ میری عدالت ہے بار بار جرم کا اقرار کر کے میرے دروازے پہ آ میں پھر معاف کرتا چلا جاؤں کوئی عدالت ہے جو مثل ضائع کر دے نہ تھانج ریکارڈ موجود ہے پاہم مقدمہ چھ بری ہو گیا ریکارڈ موجود مثل موجود ہے دنیا کی ہر عدالت میں مثل موجود رہتی ہے فرمایا میرے دروازے پہ آ اصلا پچھلیاں مثلہ میں ساریاں ضائع کر چھڑ دی ہمیں کوئی ریکارڈ رکھنے کی ضرورت مالا یہ وعدہ تو تو نے مجھ سے بھی کیا ہر گناہگار سے کیا کہ گناہ کرنے کے بعد میرے دروازے پہ آؤ معافی مانگو لب کھولو شرمندگی محسوس کرو میں پچھلے سارے گناہ اور اگر تین سو تیرہ صحابہ کے گناہ بھی تو نے معاف کر دیئے اے کوئی ونڈی گل لے فرمایا ٹھیروتے صحیح گلتے پوری کر لین دیو میرے نبی نے آگے کہا سرہ معاف نہیں کیا وبدلتو سییاتکم حسنات اپنے نبی کے یاروں کے لیے یہ قانون بنایا یہ گناہ بھی کرتے رہیں میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں وبدلتو سییاتکم حسنات میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دی آپ میں کچھ لوگ جو اکل کے ترازو پہ ہر بات کو تولتے ہیں وہ موجود ہوں گے وہ کہیں گے ایک اڑی گل ہوئی جی کریں گناہ اور لکھی جائیں نیکیاں گناہ کریں اور نیکیاں لکھی جائیں یہ میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ میرا رومال پلیت ہو گئے نجاست لگ گندگی لگ بالٹی میں پانی تھا میں نے اس بالٹی کے اندر اس رومال کو ڈالا اندر یہ اندر مل دیا نکالا پاک ہو جائے گا پانی بھی کیا ہو گیا پلیت ہو گیا اس نے اس پانی کو کیا کر دیا میں آیا نہر کے کنارے میں آیا دریاء کے کنارے میں نے رومال نہر کے کنارے ڈالا دریاء کے کنارے ڈالا اندر یہ اندر مل دیا نکالا کیا ہو گیا پانی پلیت ہوا اس سے جو پلیتی نکلی اس نے پانی پہ اثر کیا نہیں کیا اے لوگوں تمہاری اور میری نیکیوں کی مثال بالتی کے پانی کی طرح ہے صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے نارے تکبیر نارے تکبیر پانی رسال عصد صحاب مقام صحاب میں تو بلکل کوئی منفی رنگ نہیں اختیار کر رہا ہوں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا میں تو بلکل مثبت رنگ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کی عظمت اجاگر ہو جائے آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کیا ہے یہ تین سو تیرہ سب سے آلہ ہیں پھر ان تین سو تیرہ نبی نے جنت کی بشارت دی اشرا مبشرا ابو بکر انت فیل جنہ عمر انت فیل جنہ عثمان انت فیل جنہ علی انت فیل جنہ تلہ انت فیل جنہ زبیر انت فیل جنہ عبد الرحمان انت فیل جنہ ابو بیدہ انت فیل جنہ نام لے کے میرے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی یہ دس صحابہ سب سے افضل صحابہ ہیں اور ان دس صحابہ میں پھر وہ چار صحابہ سب سے افضل ہیں جو میرے نبی کے انتقال کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھے تھے وہ چار صحابہ سب سے کیا ہیں افضل ہیں میں نے درجوں کی تقسیم کر دی اور میں نے دلائل سے کیے یہ چار صحابہ سب سے افضل ہیں سارے صحابہ سے اور پھر ان چار میں سے سنوگے سنوگے ان چار میں سے وہ سب سے افضل ہیں سبحان اللہ کہ اندھیری رات ہیں سبحان اللہ آسمان پہ ستارے جگ مک جگ مک کر رہی ہیں اور میری ماں ام المومنین سیدہ آشا صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت میں کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے سیدہ آشا صدیق کا فرمایا ہے میری ماں نے کا من ہوا وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں میری آقا نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے اس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں حضرت آشا کے دل میں کیا تھا میرے بابا کا نام تھا میرے بابا کا نام تھا انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا یہاں ایک بات کی وضعت کروں یہ جو ستاروں کے برابر کا نا اس کا یہ مہنہ نہیں ہے کہ نبی پاک کو ستاروں کی تعداد کا پتہ تھا بعض لوگ اس سے استعلال کر رہے ہیں نا یہ کسرت سے کنایا ہے کیا ہے کسرت سے کنایا ہے کسی چیز کی کسرت کو بیان کرنا ہونا تو اسے کبھی سر کے بالوں سے کبھی ریت کے ذروں سے کبھی پانی کے کتروں سے کبھی بارش کے کتروں سے اور کبھی ستاروں سے اسے تشبیح دے دیتے ہیں کسرت بیان کرنے کے علماء بیٹھیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں انشاءاللہ علماء کو تو پتہ بھی ہوگا قربانی کا مہینہ آتا ہے تو علماء بیان کرتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں قربانی کی فضیلت پر عیدگاہ میں تقریریں ہوتی ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جانور تو زبا کریں گے مال نافیہ یا رسول اللہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا تو آپ نے فرمایا بے کل شارتن حسانہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی ہر بال کے بدلے میں یہ علماء بیان کرتے ہیں سچی سچی گل کرو اس دکیم مطلب زہری مینہ مراد ہے زہری مینہ یعنی اللہ میں نے قربانی نہیں میں نے بکری زبا کی مثلا اللہ گنیں گے بکری کے جسم پر بال اس کے بھائی ڈیڑھ لاکھ بال ہے بندی آلوی نے ڈیڑھ لاکھ نیکیاں دے دو یہ مینہ اس کا اور یہ مینہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے اللہ کے انصاف کے خلاف ہے یار عدل نہیں رہتا ایک بندے ترائے لکھ دی گا زبا کی تھی بال کتنے ہیں پانچ لاکھ دوسرے بندے پندرہ ہزار دی بھیڑ زبا کی تھی اس کے بال کتنے کروڑ اس کو کروڑ دیں گے اللہ اس میں پانچ لاکھ یہ تو مینہ بھی نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ کے انصاف کے چلا یہ مینہ نہیں ہے جو میں مینہ کر رہا ہوں جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں مفہوم وہی ہے علماء بھی اس کی تائید کریں گے یہ مینہ نہیں ہے اللہ بال گنیں گے اس کے برابر نیکیاں دے دیں گے نا مطلب یہ تھا میرے آقا کے کہنے کا کہ جس طرح سبحان اللہ جانور کے بدن پر اگنے والے مال گنیں نہیں جا سکتے اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں گنیں نہیں جا سکتے یہ مینہ تھا اس حدیث کا کسرت سے کنائے تو یہ جو ستاروں کی بات میری ماں نے کی یہ بھی کیا تھا کسرت سے یعنی ایسی نیکیاں جو گنی نہ جا سکے میرے آقا نے فرمایا ہاں خطاب کا بیٹا عمر میری ماں کے دل میں کیا تھا ہر بیٹا ہر بیٹی جاتی ہے میرا بابا آگے ہو میرے بابا کو عظمتیں ملیں میرے بابا کو درجے ملیں ہر بیٹا یہی چاہتا ہے میری ماں نے بھی دل والی بات دل میں نہیں رکھی کہ چپ کر جائیں نہ بندیالوی کہتا ہے رب نے رکھنے نہیں دی رب نے کہا آشا دل والی بات زبان پہ لا آج میں دنیا والوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں سبحان اللہ میری ماں نے کہا اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَآَيْنَ حَسَنَاتُ عَبِي میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہیں میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں میرے نبی نے جو جواب دیا اس کا میں خطیبانہ مانا کروں گا آپ مجھے اجازت دے دیں اور آپ اس پر توجہ بھی کریں گے ذرا اس لہجے کو آپ ذرا سنیں گے لہجہ محسوس کریں گے اگر آسمان کے تاروں کے برابر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں فَآَيْنَ حَسَنَاتُ عَبِي میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں میرے آقا نے فرمایا آئے شاہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو مجھے کعبہ کے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب مکہ کی نکیل دار زمین پر نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی چلنا دشوار ہو گیا تو تیرے بابا نے پوری نبوت کو کاندھوں پر اٹھا لیا تھا نبوت کو اٹھایا مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے پچاس سال پچاس سال پھر غار سور کی چڑھائی نبوت کا بوجھ آئے پڑے لکھے لگا فتح مکہ کے دن اگر میں تیری اس روایت پر اعتبار کروں جو تو بیان کرتا ہے کہ کعبے کے اندر داخل ہوئے تو اوپر والی تصویریں تھیں میرے نبی ان کو توڑ رہے تھے اور اوپر والی تصویروں پر آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو آپ نے حضرت علی سے کہا تھا میرے کاندے پہ چڑ ان کو توڑ یہ تیری روایت ہے میں مان جاتا ہوں لیکن اتنا تو ماننا میرے نبی نے حضرت علی سے بدھ توڑوا کے یہ ثابت کیا کہ علی بدھ شکن ہے سبحان اللہ علی بدھ شکن ہے حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندے پر میں اور آپ کے کاندے پر نہ آپ میرے کاندے پہ آئیے آپ میرے کاندے پہ آئیے عمر کتنی ہے انتیس سال جوانی جوبن جوان میرے آقا نے فرمایا علی تو اس سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا تو اس سے نبوت کا بوجھ ہو نہیں اٹھایا جائے گا پھر حضرت علی میرے نبی کے کاندے پہ آئے ان بتوں کو توڑا اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ایک جبلہ کہنا چاہتا ہوں کہتا بھی رہتا ہوں حجرت والی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے رب نے یہ قوت دی کہ اس نے پوری نبوت کو اپنے کاندوں پہ اٹھایا اور رب نے یہ بتایا کہ جو ابو بکر حجرت کی رات نبوت کو اٹھا کے جا رہا ہے نبی پاک کی وفات کے بعد خلافت کا موج بھی یہی اٹھائے گا یہی اٹھائے گا میرے نبی نے یہ ثابت کیا زندہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ شان امیر معاویہ تو اسی نعرے مار مار کے من جس پاسے لیانا چاہتے ہو نا اس پاسے میں آج آنا نہیں چاہتے آپ صرف حضرت معاویہ پہ پروگرام رکھیں اور پھر میرا بولنا دیکھیں پھر دیکھیں میں کیسے بولتا ہوں شاہ جی شاہ جی کے شہر میں بیٹھا ہوں امیر شریعت کے شہر میں ہوں سیدتہ اللہ شاہ بخاری کیسا جہاد کیا مرزینوں کے خلاف کیسا جہاد کیا جب بیمار ہوئے زبان بند ہو گئی فالج کا حملہ ہو گیا لاہور میں بیٹھے تھے اپنے پیر صاحب کے پاس حضرت عبدالقادر رائع پوری رحمت اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بات چلی کہ مرزیت یوں ہو رہی ہے یوں اروج ہو رہا ہے اب شاہ جی اہم قوت بیان نہیں ہے اور طاقت نہیں ہے تو شاہ جی نے وہاں ایک پنجابی میں ایک جملہ کا پتنی تھاکھنا مناسبی ہے کہ نہیں شاہ جی نے فرمایا پیر صاحب میری گھگری نو گھنگرو لوا دے تے پھر میری ٹور وے کھنا میں دعا کر دے ہو اللہ من توفیق دے دے ہوئے پھر تسا میری ٹور وے کھو کہ میں کیسے مرزیوں کے خلاف بولتا ہوں اللہ شاہ جی کی قبر کو منور فرمو اور اللہ شاہ جی کی قبر پر رحمت کی برکھا برسا دے ہوئے بڑا جہاد کی ہے ختم نبوت تو میں اس پر مستقل تقریر کرنا چاہتا ہوں کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ کروں گا چلو کبھی سنے رہی مسجد میں سئی انشاءاللہ یہ جو تبرہ کیا گیا حضرت عبو بکر پر اسلام آباد میں اور ایک شخص نے انہیں کافر تک کہا تو یہ ہمارے ملک میں اللہ اکبر پاکستان کا مطلب کیا اور پھر ہمارے حکمران کہتے ہیں مدینے دی ریاستیں مدینے کی ریاست اور عبو بکر پر فتوے انہا للہ کاش آج فاروق آزم زندہ ہوتے دروں سے تمہاری پیٹ کھرچ کے رکھ دے حضرت عبو بکر ایسی شخصیت پر سامنے کیا رکھا گیا مقصد تو یہ ہے آپ کو بات سمجھانی گالی نکالنا یا فتوہ لگانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا یہ کوئی کمال نہیں گالی نکالنا تو کوئی فن نہیں نا گالی نکالنا بھی کوئی فن نہیں بولو گالی نکالنا کوئی فن نہیں اللہ دی قسم سادھن علوں اے حفیم تیچرس ویچنالے چنگیاں کر دیں بلکل جائل ہیں بڑی گالی نکالتے ہیں پاپو لار قسم کی گالیاں نکال ہمارے سرگودہ میں ایک برادری ہے ان کی عورتیں جب لڑتی ہیں آپس میں وہ جب گالیاں نکالتی ہیں اللہ اللہ میرے خیال فرشتے بھی یہ تھو اٹ جاندے انہیں نس جاندے انہیں گالی نکالنا بھی کوئی فان نہیں ہے ممبر اور گالی یہ کوئی چاہے جو بھی مخالف نہ فتوہ لگانا کوئی فان نہیں نہ گالی نکالنا کوئی فان نہیں نہ بزبانی کرنا بزبانی کرنا گالی نکالنا اخلاق سے گریل گفتگو کرنا اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کو زیب دیتی ہے علماء کرام جو علماء کرام ایسے ہیں جو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کم از کم اپنے لہجے میں اتنی درستگی لائیے کہ لوگوں کو عام میں اور چوک میں کھڑے ہوئے بدماش میں فرق محسوس کہ وہ بدماش ہے اور یہ عالم ہے ہمارے بندیال میں نا سرداری نظام ہے بڑے ملک ہیں چودری ہیں سہکڑوں مربع زمینیں ہیں ان کی تو شادی ہوتی ہے نا شادی تو مجرہ کراتے ہیں مجرے میں نٹ منگواتے ہیں لاہور سے وہ نٹ آتے ہیں وہ ایک کھیل تماشا ہوتا ہے میدان لگتا ہے سارے ملک سوفے وغیرہ لگا کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں نٹ میدان میں آئے انہوں نے جناب مزاق کیے ایک شادی پہ نا وہ نٹوں نے جب اپنا کام شروع کیا تو ہمارے ایک ملک صاحب تھے ان کا رنگ تھوڑا سا کالا تھا ساملے رنگ کے تھے تو انہوں نے دوسرے بندے سے بات شروع کر ساتھ والے بندے سے نٹ کو محسوس ہوا بھے ہم تماشا کر رہے ہیں اپنا فن دکھا رہے ہیں اے اپنی اگلانو لگیو ہے تو وہ بھاگتا ہوا اس ملک کے پاس آیا اسا کہا سائیں تو ساتھا چپ کرو نہیں تا لوگانو کین یہ پتہ لگ سی بے ساڑے وچ ملک کونے تے بھنڈ کونے لوگانو کین یہ پتہ لگ سی علماء کرام اپنے لہجے میں درستگی لائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شریف آدمیوں کی زبان کیا ہوتی ہے ہاں رد کرو دیکھیں جو اس نے دلیل دی ہے اس کا کیا کرو اس کے مو پہ مانو حضرت سیدنا صدی کے اکبر پہ جو تبرہ کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے وجہ تھی فدق سیدہ فدق مانگنے گئیں دربار میں کھڑی رہیں ابو بکر نے سیدہ کو حق نہیں دیا یہ وجہ بنائی انہوں نے اس وجہ کو ہم نے دور کرنا ہے ہم نے کہا کہ وارث صرف بیٹی نہیں ہوتی بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں کہ کوئی نہیں بولو بولو بولتے کیوں نہیں تو نبی پاک کی اگر وراست تقسیم ہوتی تو صرف سیدہ فاطمہ کو ملتی کہ بیویوں کو بھی ملتی تو حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی آشا کو دے دی تھی حضرت عمر کی بیٹی کو دے دی تھی بیویوں کو دے دی تھی ایک بات دوسری بات یہ بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ایک منٹ کے لیے مانا حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کا حق غصب کیا ظلم کیا حضرت عمر نے غصب کیا ظلم کیا میں نے تیری بات ایک منٹ کے لیے مان لی حضرت عثمان نے زیادتی کی ظلم کیا حق نہیں دیا میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی مجھے مطمئن کر مجھے جواب دے جب حضرت علی برسر اقتدار آئے خلافت ان کے پاس امامت ان کے پاس حکومت ان کے پاس فوج ان کے پاس پولس ان کے پاس طاقت ان کے پاس قومت ان کے پاس حضرت علی نے فدق کا باغ جو فاطمہ کا حق تھا یہ فاطمہ کے ورسوں کو لوٹا دیا تھا ثابت کر دنیا کی کسی کتاب سے کہ حضرت علی نے حسنین کریمین کو بلایا اوکر بلایا بیٹا اے تو اڈاکسی انہوں نے ترائے نے نہیں دیتا اب میں اس کو لوٹا رہا ہوں تبدیلی آنی چاہیے دیا ہے کہ کوئی نہیں تبدیلی تو آنی چاہیے تھے حضرت علی تبدیلی لے کے آتے حق ان کو واپس کرتے فاطمہ کے ورسوں کو واپس کرتے ان کا حق دلواتے نا تو ثابت نہیں کر سکتا قیامت کی صبح تک ثابت نہیں کر سکتا میں ثابت کر سکتا ہوں میں اور تیری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ جب حضرت علی کو یہ کہا گیا کہ فدق فاطمہ کا حق تھا یہ ان کی اولاد کو واپس لوٹاؤ تو حیدر اکرار نے کہا تھا فدق کے معاملے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو ابوبکر عمر کا فیصلہ ہے تم نے اس کو بنیاد بنایا ہے فدق کو بنیاد بنایا ہے میں نے فدق کے مسئلے کو حل کیا یہاں تمہارا دل مانتا ہے یارو تمہارا دل مانتا ہے کہ خاتون جنت ہو میرے نبی کی بیٹی ہو جس کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے بھی کبھی نہ دیکھا وہ چند خجوروں کے لیے عدالتوں میں کھڑی اور شعور کہاں ہیں شعور کہتا ہے میں گھر بیٹھوں تو جا تم اپنی بیویوں کو عدالتوں میں بھیج دیتے ہو اس طرح بھیجتے ہو کچھ خوف خدا کرو یار کیوں کس سے بناتے ہیں کیوں کہانیاں بناتے ہیں کیوں یہ ساری کہانیاں آپ نے بنائیں حضرت عبو بکر اور حضرت دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئی نبی پاک کے انتقال کے چھ مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا جب وہ انتقال ہوئیں بیمار ہوئیں اور اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا ان کی تیمارداری اور عیادت کس عورت نے کی تھی خدمت کس عورت نے کی تھی بس حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء نے کس نے ہونتے بولو کس نے خدمت کی بکن کی بیوی تھی خلیفہ وقت کی بیوی وہ تیمارداری کر رہی ہے اور روایات میں آیا کہ سیدہ فاطمہ پریشان ہوئی رونے لگ گئی حضرت اسماء نے پوچھا کیا بات ہے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں فکر مند ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جائے گا اور میرا جو کفن ہوگا اس کفن پہ غیر محرم کی نظر پڑے گی تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا جو کپڑا ہے اس پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے گی اللہ ہو اکبر تم کہتے ہو فاطمہ دالت میں کھڑی حضرت اسماء نے کہا اس دا علاقی تے میرے کو لیں میں اس مسئلے دا حل کر دینی ہوں انہیں کہا وہ کیسے حضرت اسماء نے کہا میں حبشے میں گئی تھی تو میں نے حبشے میں دیکھا کہ وہاں جب عورتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں نا تو چار پائی کے چاروں پائے جو ہوتے ہیں نا اس پر فٹ فٹ کی لکڑیاں بانگ دیتے ہیں فٹ فٹ اونچی لکڑیاں اس لکڑیوں کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور عورت کے جسم پر نظر اس کفن پر بھی نظر نہیں پڑتی روایت میں آیا کہ حضرت اسماء کی یہ بات سن کے حضرت فاطمہ مسکرانے لگ خوش ہو گئی کہ یہ ایک راستہ انہوں نے نکالا ہے تو اس بیماری کے عوقات میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اور بیمار پرسیاں کرنا اور خدمت کرنا یہ دشمنوں کا کام ہوتا ہے کہ دوستوں کا کام ہوتا ہے یہ تو ان گھروں کا کام ہوتا ہے جن میں بڑے کلوز تعلقاتوں کہ ایسے موقع پہ وہ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں یہ سب کہانیاں بنائی گئی ہیں کہانیاں کھڑی گئی ہیں کہانیاں اور ان کہانیوں کو بنیاد بنا کے تبرہ کیا گیا ہے صحابہ پر بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں میں نے لاہور میں بھی پرسوں یہ جملے کہے تھے آج یہاں بھی کہتا ہوں اور یہ جملے بھی امیر شریعت کے ہیں امیر شریعت کے یہ جملے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے ایک بیٹے نے پہلے دور میں بعد میں تو وہ اس طرح مائل ہو گئے پہلے ایک زمانے میں انہوں نے کتب خانے میں بیٹھ کے حضرت معاویہ کے متعلق کچھ غلطیاں ان کی اور قصور ان کے جمع کرنے شروع کیے تو انہوں نے کچھ کتابیں دیکھی تبری، ابن کسیر، ابن اسیر، ابن خلدون، تفتازانی، سہبِ دائے انہوں نے مختلف کتابیں دیکھی اس میں لکھتے رہے لکھتے رہے کہیں اوپر سے شاہ جی آگئے شاہ جی آئے تو شاہ جی نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تو کہنے لگے بابا میں ذرا حضرت معاویہ کے متعلق دیکھ رہا تھا اور میں نے کتابیں دیکھی ہیں اور فلان کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے ان کے متعلق فلان کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے فلان کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے شاہ جی نے اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہا بیٹا صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں یہ آپ نے امیر شام کیوں کہا وہ تو چون سوبوں کے حکمران تھے یہ تو ان کے لفظ ہیں امیر شام ان کا پروپاگنڈا ہے امیر شام امیر شام نہیں چون سوبوں کا حکمران تھا اور انہی سال حکومت کی کتنے سوبوں پر چون سوبوں پر اور خلافہ سپرد کس نے کی تھی کس نے دی تھی ان کو خلافہ بولتے کیوں نہیں ہو حضرت علی کے بیٹے نے دی تھی حضرت علی کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا بھی یہ میرے بابا کے مقابلے میں آیا تھا یہ باغی ہے کیوں دی خلافت کیوں سپرد کی لیکن عمران خان نوہکو بن نواز شریف نوزیر ازم بڑھائے حسان ہوتا ہے دشمنوں کو دینا حد نہیں ہو گئی دونوں سپرد کرتے ہیں دونوں بھائی یہ جو میں نے تاریخی شخصیات کا لفظ بولا ایک ہم لفظ بولتے ہیں فلانا بندہ بڑی تاریخی شخصیت ہے یہ تاریخ کا جملہ ہے تاریخی شخصیت یعنی بڑا مشہور آدمی ہے لیکن میں جو جملہ بول رہا ہوں وہ اس لحجے میں نہیں بول رہا ہوں میں کہتا ہوں صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے قرآنی شخصیات ہیں وہی معنی کہ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورکوں میں نہیں دیکھنا قرآن کے صفوں میں دیکھنا ہے اس معنی میں ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں صحابہ کون سی شخصیات ہیں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن عصیر نے کیا لکھا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ البدایہ والنہائیہ میں کیا لکھا ہوا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صحابہ ہدایہ نے کیا لکھا ہے یا علامت افتازانی نے کیا لکھا ہے یا فلان عالم نے کیا لکھا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے مطالق قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اُلَائِكَ عَلَى حُدَم مِن رَبِّهِم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پڑو یار سارے یہ دیکھو ٹھہرو یار ٹھہر 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 ہر ہر آپ پہ دس نیکی ہیں ملتی ہیں کہ کو نہیں ملتی ہیں تلاوت کی نیت سے پڑو تو پھر یہ نیت کر کے پڑو آندھی نہیں ہے آندھی واقعی اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِن رَبِّهِم وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مانا تسیل کرنا کہ میں کروں یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں یہی الَا هُدَمْ مِن رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں فِي الدُنْيَا وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں کامیاب ہونے والے بھی یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں سچی سچی گل کرو جس ٹیم یہ عیت اتر رہی تھی میں تھا آپ تھے امام بخاری امام مسلم ترمزی ابن ماجہ نسائی ابو دعود ابن حجر ابن کسیر تبری بولتے جاؤ شیخ عبدالقادر جلانی بہاولاک ملتانی مہین الدین چشتی علی حجویری تھے تھے مفسرین محدثین فقہاء علماء شہداء عدقیاء اسفیاء شب زندہ دار تحجد گزار اولیاء اللہ بزرگان دین علماء دیوبند علماء بریلی علماء اہل حدیث یہ اس وقت تھے نہیں تھے تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے یہی لوگ ہیں کون تھے اس وقت زور سے بولو زور سے بولو کون تھے اس وقت یہی لوگ ہیں یہ صحابہ کے متعلق تھے ہی صحابہ ہم تو تھے ہی نہیں اولائک علا حدام ربہ و اولائک ہم المفلحون پھر اللہ نے آگے کہا اولائک ہم المتقون پھر اللہ نے کہا اولائک ہم السادقون پھر اللہ نے کہا اولائک ہم الراشدون میں بڑا نلائک آدمی مجھے اپنے علم پہ کبھی ناز نہیں ہوا مجھے اپنی خطابت پہ کبھی ناز نہیں اللہ آئندہ بھی بچائے مجھ سے اچھے اچھے خطیب یہاں موجود ہیں مجھ سے اچھے اچھے میں نے کبھی تعدی نہیں کی تکبر نہیں کیا اللہ آئندہ بھی بچائے میں بڑا نلائک اور کم فہم آدمی میں نے ایک کتاب لکھی اس میں میں نے فیصلہ کیا کہ میں صحابہ کو قرآن کے آئینے میں پیش کروں اس کا نام میں نے رکھا صحاب رسول قرآن کے آئینے میں صحابہ 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 قرآن میرے دل میں تھا کہ میں سو آئتیں نہ سو آئتیں میں اکٹھی کروں یہ میرے دل میں شروع میں تھا میں نے اسے لکھنا شروع کیا آئتیں سو سے بڑھ گئے میں نے کہا چلو دو سو تھوڑی سے اور محنت کرتے آئتیں دو سو سے بڑھ گئے میں نے کہا چلو تین سو آئتیں تین سو سے بڑھ گئے اب کتاب کا حجم بھی دیکھنا ہے اس کتاب کا حجم سات سو صفوں کا بن گیا تو کہیں بریک لگانی پڑتی ہے آپ میرے ذوق کی پتہ نہیں داد دیں گے کہ میں نے کس ہند سے پہ آکے اسے ختم کیا میں نے تین سو تہرہ آئتیں پیش کی اصحاب بدر کی تعداد کو میں نے سامنے رکھا اور تین سو تہرہ یہ مین مین الیک آدمی قرآن تو بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کے تذکر اور اگر یہ گستاخی کا جملہ نہ اپنے اللہ سے معافی مانگ کے یاروں کی تعریفیں کر رہا ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اللہ میرے نبی دے یاران دیا تعریف کر دیا کر دیا رجدہ ہی اللہ کہتا ہے یہ بھی کہلوں یہ بھی کہلوں یہ بھی کہلوں یہی سچی ہیں کون تھے اس وقت یہی متقی ہیں اولائکہ ہم المفلحون اولائکہ ہم الراشدون رضی اللہ عنہم ورزو عنہم آدھ لہم جنات تجریت تحل انہار اولائکہ حضب اللہ وہ اللہ کا لشکر ہے کون تھے حضور وقت وہ اللہ کا لشکر کون تھا یہودی عیسائی مشرقین مکہ عبداللہ ابن عبی کون تھے اولائکہ حضب اللہ وہ اللہ کا لشکر ہے میرا سوڑا پیغمبر اے یار تیرے نیت فوج میری یہ صحابہ کس کی فوج ہے کس نے کہا اولائکہ حضب اللہ لوگ فوج پہ تنقید کرتے ہیں کئی سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں لیکن جو سرحدوں کے ساتھ فوج کی وفاداری ہے ملک کی سرحدوں کے ساتھ اس پر تنقید یہ غداری ہے کہ فوج سرحدوں کی حفاظت میں مخلص نہیں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتے ہیں ہم پاکستانی نہیں سوچ سکتے ہیں اپنی فوج کے مطلق ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی سرحدوں کے بارے میں مخلص نہیں نہیں فوج کی وفاداری پر کہ وہ ملک کی اور ملک کی سرحدوں کی وفادار ہے اس پر تنقید نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو تنقید کرے گا غداری کا مقدمہ کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی مجھ پہ تنقید ہو سکتی میرے استاد پہ بھی ہو سکتی میرے مرشد پہ ہو سکتی میری جماعت کے امیر پہ ہو سکتی میری جماعت کے مبلغین پہ ہو سکتی ان علماء پہ ہو سکتی ولی پہ ہو سکتی امام پہ بھی مفسر محدث مفسر فقی مفتی کوئی تنقید سے بالاتار نہیں ہے سب پر ہو سکتی ہے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی ان کے عمال سے بیس نہیں ہو سکتی فلان صحابی نے یہ آپ میرے مطالق کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کیا اپنے امام کے مطالق آپ کہہ سکتے ہیں اس نے یہ کیا صحابی کے مطالق آپ اس کی عمل سے بیس نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی وضاعت کروں اور مختصر بیان کروں تو پتہ نہیں آپ کے سروں کے اوپر سے نہ گزر جائے بندی آلوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ عمال کی وجہ سے نہیں ملتا کیوں بھئی صحابی بندہ بنتا ہے زیادہ نمازیں پڑھنے سے ذکر کرنے سے تصویر رولنے سے تحجد پڑھنے سے صحابیت کا درجہ عمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو بندی آلوی کہتا ہے جب یہ درجہ عمال کی وجہ سے ملائی نہیں تو پھر صحابی کی عمل سے بیس نہیں ہو سکتی اگر یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملتا پھر آپ بیس کرتے پہلے عمل چنگے سن پچھے خراب ہو گئے لیکن جب یہ درجہ عمال کی وجہ سے نہیں ملا عطا الہی یہ قسمی نہیں وابی ہے کون عطا کرتا ہے لہذا صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی کوئی عالم کوئی مورخ جو صحابہ پہ تنقید کرے گا تو مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ تُو اپنا تارف کروا تُو کون تُو کون تارف کروا اپنا تُو کون جن پہ تُو تنقید کر رہا ہے نا ان کے متعلق قرآن کہتا ہے عَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ عَلَى اللَّهُ ان کے متعلق قرآن کہتا ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزُو بس آخری ایک بات میں میں چاہتا ہوں میں آپ کے ذہنوں سے اشکال ختم کر دوں وہ حضرات جب بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کلمہ تو پڑھا تھا یہ جو تم صحابہ صحابہ کرتے ہو ابو بکر عمر عثمان انہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا لیکن وہ جو قرآن میں منافقوں والی آتے ہیں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے وہ یہ کہتے ہیں کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے نمازے بھی پیچھے پڑھتے تھے جہاد پہ بھی جاتے تھے یہ وہ مغالطہ دیتے ہیں کہ وہ بھی تو کلمہ گو تھے بس میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں سورة توبہ میں اللہ نے منافقوں کی خسلتوں کا ذکر کی سورة توبہ وَالْمُنَافِقُون وَالْمُنَافِقَات بَعْزُهُمْ مِنْ بَعْزِ منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم دلدیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں ایک دوسرے کے ریس کرنے والے ہیں اور دین کے خلاف جد و جود میں سب برابر ہیں پھر اللہ نے آگے ان کی خسلتیں بیانتی ذرا گھور سے سننا یہ کہتے ہیں نا منافقوں والی آئیتیں پڑھتے ہیں اور ابو بکر عمر پہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں اس کا میں جواب دینے لگا ہوں اللہ کہتے ہیں وہ منافق کی خسلت کیا ہے منافق کی پہلی خسلت یہ ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں نیکی کا نا برائی کا حکم دیتے ہیں دوسری خسلت ان کی یہ ہے نیکی سے روکتے ہیں یہ دوسری خسلت ہے تیسری خسلت ان کی یہ ہے یکمزون آئیدیہم اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں کنجوس ہیں کنجوس ہیں بخین ہیں مان خرج نہیں کرتے یہ منافقوں کی خسلتیں ذکر ہوئیں قرآن نے ذکر کی کہ وہ ہاتھ کھنچ کے رکھتے ہیں کنجوس ہیں بخین ہیں اور لوگو رب کہتا ہے منافق میری راہ میں خرج نہیں کرتے اور ابو بکر گھر کا مال سمیٹ کے محمد کے قدموں میں لے کے آ جاتا ہے اللہ اللہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ایتے منافقوں والی ان پر فٹ ہو رہی ہیں وہ سارے گھر